بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عالی مدد روایتوں میں ملتا ہے کہ جس وقت امت ملون نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کی لاشوں کی پامالی کا حکم دیا تو یہ اطلاع سب سے پہلے کنیز جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہہ حضرت بی بی فضہ نے خیام میں آ کر حضرت زینب علیہ السلام کو دی کہ امت نے لاشوں کی پامالی کا ارادہ کیا ہے وہ فرماتی کہ جیسے ہی میں نے شہزادی کو یہ اطلاع دی تو شہزادی شام کے مقدس چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا بی بی نے آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے میرے اللہ ان اموی ملونوں نے میرے بھائی حسین کو گوسفن کی طرح شہید کیا میں نے برداشت کیا اے میرے مالک انہوں نے میرے بھائی حسین علیہ السلام کی لاش کو گرم ریت پر چھوڑ دیا میں نے برداشت کیا اب انہوں نے میرے بھائی کی لاش کی پامالی کا ارادہ کیا ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا علی کی بیٹی یہ برداشت نہیں کر سکتی مالک تو ہی کچھ سبب بنا اس وقت بی بی فیزہ نے شہزادی کی خدمت میں عرض کی کہ اے مالکن جب ہمارا کافلہ ہیرہ کے شہر سے گزرا جو کہ نجف کے پاس ہے تو جب ہمارا کافلہ اس شہر سے گزرا تو ایک شیر آپ کے محمل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور یہاں تک کہ وہ کربلا آپ کے محملوں کے ساتھ ساتھ آیا بی بی اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے بلاؤں تاکہ وہ مام مظلوم کی لاش کا آ کر پہرہ دیں بی بی نے فرمایا آپ کو اجازت ہے آپ اسے بلائیں شہزادی فضا خیمے سے کچھ قدم باہر آئیں اور انچی آواز میں تین مرتبہ بکارا یا ابو الحارس عربی میں ہر شیر کو ابو الحارس کہتے ہیں تو ایک شیر دھارتا ہوا ظاہر ہوا اور شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا بی بی نے اسے کہا کیا تو جانتا ہے کہ امت ملون مظلوم حسین علیہ السلام کی لاش کی بھی حرمتی کرنا چاہتی ہے تم جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرو شیر حکم ملتے ہی امام مظلوم کی لاش کے قریب آیا یزیدی فوج یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی ابن سعید ملون نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ شیر لاشوں کا گوشت کھانے کے لیے آیا ہے لیکن ابن سعید ملون اور اس کے ساتھ ہی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے لیکن انہوں نے دیکھا کہ شیر نے اپنے اگلے دونوں پاؤں امام مظلوم کی لاش کے سامنے رکھ دیئے اور اپنی پیشانی کو امام مظلوم کے سامنے جھکا دیا یہاں تک کہ شیر نے امام مظلوم کے خون سے اپنے سر کو رنگین کرنا شروع کیا اسی وقت ابن سعید ملون نے اپنے سپاہیوں کو روک دیا کیونکہ وہ شیر کو امام حسین مظلوم کی لاش کی عزت کرتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گیا تھا کہیں اس کے سپاہی منحرف نہ ہو جائیں اور کہنے لگا کہ اس بات کو یہیں تک رہنے دینا کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا علماء نے لکھا کہ اس شیر نے تین دن تک امام مظلوم کی لاش کا پہرہ دیا یہاں تک کہ بارہ محرم کو جب تک یہ لاشیں دفر نہیں ہوئی یہ شیر مسلسل ان لاشوں کا پہرہ دیتا رہا اور تین دن تک یعنی بارہ محرم تک اس نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا اس لئے کربلا میں جو زائرین زیارت کے لئے جاتے ہیں انہوں نے وہ مقام دیکھا ہوگا جسے مقام فضا کہتے ہیں کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر شہزادی نے شیر کو بلایا تھا اور کربلا میں آیام آزا کے دنوں میں اسی وجہ سے شیر کی شبیح بھی بنائی جاتی ہے مسلام